پریئے دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میڈیسن ریو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پروش جیون کیپسول دوستو یہ ہے پروش جیون کیپسول دیو فارمیسی پرائیوٹ لیمٹیڈ کے دوارہ نیمیت کیا جاتا ہے اس کی دس گولیگی سٹریپ کا ایمار پی 35 روپے ہے دوستو آئیے اب آپ کو بتا دیں اس میڈیسن کے اس مال کے بارے میں یہ ہے کس جمعاری یا کس چیز کے لیے اتمال کیا جاتا ہے دوستو جو ویستی بہت دوبلا پتلا ہو اور کھانا بھی ٹھیک سے کھاتا ہو وہ ہے کھانا شریر کو نہیں لگتا ہو ایسے ویستی کو پروش جیون کیپسول لینے کی سلا دی جاتی ہے یہ ہے ایک آئیویدگ دوائی ہے اس کے اندر کسی پرکار کا شریرویڈ نہیں ہے کچھ لوگ یہ پرچار کرتے ہیں کہ اس میں شریرویڈ ہے پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ہے پروش جیون کیپسول شریر میں بائل جوز کو چھوڑنے میں مدد کرتا ہے بائل جوز پیت کی تھیلی میں بننے والا ایک انجائم ہوتا ہے جو کھائے گئے کھانے کو پچا کر اس کا رس بنانے کا کام کرتا ہے اور وہی رس شریر کی گروت کرتا ہے اور شریر کو طاقت ملتی ہے اس کیپسول کو لینے سے سواستہ اچھا رہتا ہے اور شریر کی فٹنس بنی رہتی ہے یہ کیپسول لیور اہم پاچھن تمندی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اس پروش جیون کیپسول کے پریوک سے بھوک بہت لگتی ہے اور بھوک زیادہ لگنے کے کارن وہ ادھک کھائے گا اور وہ کھایا ہوا کھانا حجم بھی ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر ایسے انجائم ہوتے ہیں جو کھانے کو حجم کر دیتے ہیں تو صحت اپنے آپ ہی اچھی ہو جائے گی اس کیپسول کو لینے کے ساتھ ایکسرسائیز بھی کرنے چاہیے تاکہ مسلس بنے اور سارا فیٹ پیٹ پر نہ چڑے اگر ایکسرسائیز نہیں کروں گے تو بیٹ موٹا ہوتا جائے گا اور مسلس نہیں بنے گی اور شریر بے ڈنگا ہو جائے گا یہ کیپسول شریر میں نیوٹریشن اور پروٹین کو اشوشیت کرنے کا کام کرتا ہے جس سے مسلس کے نیج ٹیشیو بننے میں مدد ملتی ہے اور صحت اچھی ہو جاتی ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس میڈیسن کے اندر کیا کیا سالٹ ہے کیا کیا کمپوننٹ ہے جیسا کی آپ کو بتایا گیا ہے اس میں کوئی سٹرویڈ نہیں ہے اس کے اندر جو جڑی بوٹی ہیں وہ اس پرکار ہے آمولا آشوگندہ بھنگراج ارجنا حریتکی جیرا ملیٹی پیپلی ادرک چھتاوری شیلاجی بنگ بسم لو بسم کھوڑجا ایم مکوئی اتیادی اس کے اندر تطو ملائے گئے ہیں دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس میڈیسن کی ڈوز کے بارے میں پوروش جیون کیپسول کی ایک ایک کیپسول دن میں تین بار کھانا کھانے کے بعد لینا چاہیے یعنی صبح کے کھانے کے بعد ایک کیپسول دوپیر کے کھانے کے بعد ایک کیپسول اور رات کے کھانے کے بعد ایک کیپسول اس دوائی کا پریوگ لگاتا تیر مہینے سے زیادہ سمیتک ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے یدی کوئی وقتی اسے تیر مہینے سے بھی زیادہ سمیتک لینا چاہتا ہے تو اسے پندرہ سے تیس دن کا بیچ میں گیپ دے دینا چاہیے پندرہ سے تیس دن تک اس دوائی کو بند کر دینا چاہیے اس سے اس دوائی کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اور اس کے بعد پھر تیس دن کے بعد پھر سے شروع کر دے اس کو دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں یہاں ایک آئیوریدک میڈیسن ہے اس لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہیں یدی اسے صحیح مادتہ میں لیا جائے کیونکہ اس میں بہت سی جڑی بوٹی ہیں اس میں کون سی ایفیکٹ کو الرجی کر جائے پتہ نہیں لگتا اس لیے یدی کسی جڑی بوٹی سے کسی کو الرجی ہو تو اس کا پتہ اس کیپسول کو لینے کے ایک سبتہ کے اندر لگ جاتا ہے جب آپ اس کیپسول کو لوں گے یدی کسی ویکٹ کو الرجی ہونی ہوگی تو وہ ایک سبتہ کے اندر آپ کو دکھائی دے جائے گی اور آپ اس کیپسول کو بند کر سکتے ہیں عام طور پر یہ الرجی سکینیا خاج یا ریشیس کے روپ میں دکھا جاتی ہے اس ویکٹی کو شریف میں کہیں خاج ہو جاتی ہے یا کہیں ریشیس پڑ جاتے ہیں اس دوائی کا سب سے بڑا سائی ڈیفیکٹ یہ ہے کہ جب آپ اسے لینے بند کر دیں گے مان لو آپ کے ایک لمبے سمیتے آپ اس میڈیسن کو لے لیتے ہیں اور آپ کی صحیح بھی بن جاتی ہیں لیکن جب آپ اس کو لینا بند کر دیں گے تب آپ کی بھوک مر جائے گی جب تک آپ اسے لیتے رہیں گے اس کی آپ کو بھوک زیادہ لگے گی پر جب آپ چھوڑ دیں گے تو بھوک کم لگے گی اس سے پھر صحت گرنی شروع ہو جائے گی اس لئے یہ دھیانک ہیں جب اس کیپسل کو لینا بند کریں تو آپ کی ڈائٹ میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے آپ کو بھوک لگی یا نہ لگے آپ کو پون روپ سے ڈائٹ لیتے رہنا چاہیے تاکہ شریف آپ کا صحت بنی رہے دوستو آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ریویو اچھلا ہوگا ارنیم ایڈیسن سے سمندی ریویو کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایم بیل آئیکن کو جرور پرس پر دنیا بات